جی اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں کالباہ کے نزدیک تقریباً دو کلومیٹر فاصلے پہ مارڈی انڈس گاؤں ہیں یہ مارڈی انڈس گاؤں کے بلکل ساتھ ہی ایک شیو مدوطی مندر ہے یہ آج سے کئی سو سال پہلے راجہ پورس نے کہاں کا جو حکمران تھا اس نے تعمیر کرایا تھا وہاں پہ ہم پہنچنے والے ہیں میرے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں اسمیل پراچا اور مشتاق حرون یہ جو شیو وطی کا مندر ہے یہ راجہ پورس نے تعمیر کریا تھا کئی سو سال پہلے یہ مارڈی انڈس گاؤں کے نزدیک پہاڑی پہ یہ نمک کا پہاڑ ہے ایک سلسلہ ہے اس پہ یہ تعمیر کریا گیا تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پھر راجہ پورس کا جو بیٹا تھا اس کے کسی بات پہ اپنے باپ سے اختلافات ہو گئے تھے اور وہ باغی ہو گیا تھا یہاں سے جا کر اس نے اپنے ہمخیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک فوج تیار کر لی تھی اور پھر اپنے باپ کے ساتھ جنگ کر کے اس کو شکاست فاش دی اور پھر یہاں پہ وہ حکمرانی کرتا رہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں ماری انڈس کے ساتھ تھے اسے جو دنیا کا عظیم فاتح سکندر آزم تھا اس نے یہاں سے یہاں پہ پڑاؤ کیا نہ صرف پڑاؤ کیا تھا بلکہ یہاں سے بریہ سندھ کو بھی عبور کیا تھا اور یہیں سے گزرا تھا تاریخ بتاتی ہے اس لحاظ سے اور تاریخی اعتبار سے یہ جو ماری انڈس کا کسوہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کو یہ شیعو وطی کا مندر تھا یہ آپ کے سامنے ماری انڈس کا کسوہ ہے یہ بھی کئی سو سال پرانا ہے جو بلکل اس کے ایک سائٹ پہ دریاء ہے دوسری دو سائیڈوں پہ اس کا جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے نمک کا مشہور نمک و ہستان کا اور کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ اسکندر آزم نے یہاں سے ہی یہاں سے دریاء سندھ کو عبور کیا تھا کیونکہ یہاں آ کر جو دریاء سندھ ہے وہ بہت ہی یہاں چڑھائی دریائے سندھ کی بہت کام ہو جاتی ہے یہ شیر دریاء بھی اسے کہتے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے آپ اس کی چڑھائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں شیر دریائے سندھ لگتا ہے یہاں آ کے بکری بن جاتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ککڑا والا دریاء کے اس پار ککڑا والا کا گوہ ہے یہ بھی ایک تاریخی قصبہ ہے اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالا باغ شہر ہے یہ بیچ میں ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر کچھ مزارات ہیں اور یہ یہ ککڑا والا قصبہ ہے یہ سامنے سے ایک پہاڑ سے پہاڑی نالہ آتا ہے جو آ کے دریاء میں گرتا ہے یہ ککڑا والا ہے اور یہ دریاء کے دوسری طرف ماری شہر ہے ماری انڈس کا قصبہ ہے پرانا قدیمی قصبہ ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سے سکندر آزم نے دریاء بور کیا تھا اور یہاں سے ہی انٹر ہوا تھا اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اس علاقہ کی کالا باگ کی ککڑا والا کی اور ماری انڈس کی اپنی بہت ہی پرانی تاریخ ہے اور ذرائع کی مطابق یہاں ککڑا والا سے لے کے یہاں سے لے کر یہ پہاڑ کی بلکل دریاء کی سائٹ پر پرلی سائٹ پر وہ آپ کو دریاء نظر آ رہا ہوگا سامنے یہ دریاء کی لیفٹ جو بینک ہے اس کے اوپر جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں پہ وزر اعظم عمران خان نے اس کو سیاتھی علاقہ ڈیکلئر کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر یہ ایک فارو بھائی لگتا تو بکری ہے تو یہاں پر جو پی ٹی آئی نے یہ ڈیکلئر کیا ہوا ہے اس کو سیاتھی مقام یہاں پر یہ ایک ٹو ارسٹ ویلج بنے گا پہاڑ کی سائٹ سائٹ پر اور اللہ کرے کہ وزر اعظم عمران خان کے جو خیالات ہیں وہ خود بھی ایک ٹورسٹ بندے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ اس کو عملی جامعہ پہنا سکیں اور جو انہوں نے وعدے کی ہوئے ہیں وہ اپنے وعدوں کے مطابق اللہ ان کو توفیق دے کہ ان پر پورا اتر سکیں ہماری دعائیں اور ہماری ہر قسم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے جو وعدیں ہیں وہ پورا کریں گے ظاہر ہے اس بات پر ٹائم تو لگے گا ہمیں جلد بازی نہیں کرنے چاہیں وزریعظم صاحب ایسے بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں پاکستانی قوم ایک بہت سخت جان اور بہت منتی قوم ہے اور امید ہے کہ وہ وزریعظم کا ساتھ دیں گے اور خاص کر یہ جو علاقہ ہے جو وزریعظم پاکستان عمران خان کے ابائی حل کا انتخاب میں شامل ہے تو یہاں کے لوگ تو ویسے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور جب سے عمران خان نے انتحرین کی انصاف بنائی ہے تو جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید ہے کہ اگر انہوں نے اچھے کام کی ہوئے تو وہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے اجازت چاہوں گا خوش رہیں کیونکہ میں نے تھوڑی کیوریج کرنی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حامیہ ناصر